گرمی کی حدت اور لوگ کی شدت کم کرنے کے لیے کون سے مشروبات از تو معلوم کریں کہ جو توانائی بھی پہنچائیں اور جسم کو تھنڈا بھی رکھیں۔ گرمی کا موسم آ پہنچا گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے ایسے میں تھنڈے مشروبات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بازار کے مشروبات اکورڈ ڈرنکز ذائقے میں تو اچھی ہوتے ہیں لیکن ان میں کیا اور کیسا شامل کیا گیا ہے یہ ہم نہیں جانتے جو وقتی طور پر تو ہمیں تھنڈک اور سکون پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو چیز ہم نے پی اس میں کیا کیا اللبلہ شامل تھا یہ جان جائیں تو بازار کے مشروبات سے گریز کریں۔ ان کے ہاں استعمال ہونے والی برف کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ برف پس پانی سے جمائی گئی ہے یا دھوئی بھی گئی کہ نہیں۔ اس کے ساتھ کتنے جراسین ہم نے اپنے جسمیں داخل کر لیے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بازار کے مشروبات سے گریز کریں کیونکہ اس سے پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے مشروبات کے بارے میں بتائیں گے جو ذائقے میں بھی بہترین ہیں، بجٹ میں بھی مناسب ہیں اور ان کی تاثیر بھی تھنڈی ہیں۔ سکنجبین، سکنجبین گرمیوں کا بہت مقبول مشروب ہے اس کو بنانا بہت آسان بھی ہے اور یہ ذائقے میں بھی بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اس کو صرف لیمو کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے اور سادہ لال شربت میں لیمو اور ہلکا سا کالا نمک ڈال کر بھی اس کا لطف دوبالہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وٹامن سی کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گرمی میں اس کو پینا فرحت بخش اور توانائی بخش ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اگر تخن بالنگا بھی ملالے تو یہ سونے پر سہاگا ثابت ہوتا ہے۔ سکتو کا شربت، سکتو کے شربت سے وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ جوک کے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ اگر سکتو دستیاب نہ ہوں تو جوکے آٹے کو ہلکی آنچ پر بھون کر سکتو تیار کیے جا سکتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں یہ مشروب راہت جان ہے۔ مغربی ممالک میں اہرے جوک سکھا کر پاڈر تیار کیا جاتا ہے جسے گرین بارلے وارٹر کا نام دیا گیا ہے۔ مغربی ممالک میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو دنیا کی واحد غزہ ہے جس میں غزائیت سب سے زیادہ ہے۔ یہ فوری توانائی بحالی کا ذریعہ ہے۔ کیری کا شربت، کیری کا شربت گرمی اور لو سے بچانے کے لیے بہترین ہے۔ اس کا شربت جوکے گھر میں بنانا بہت آسان ہے۔ کیری میں پکے ہوئے آموں کے مقابلے میں بہت زیادہ وٹامن بی ایک اور بی دو شامل ہوتا ہے۔ کیری میں موجود وٹامن سی خون کی نالیوں کو زیادہ لچکدار بناتا ہے۔ یہ خون کے خلیوں کی تشکیل میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ غزہ میں موجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور خون کے بہاو کو روکتا ہے۔ ناریل پانی، ناریل پانی گرمیوں میں بہت فرحت بخش ثابت ہوتا ہے۔ امریکی مہی کا زراعت کے مطابق جو لوگ ہائی بلڈ پریشرا دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کو ناریل کے پانی کے استعمال سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے جسم میں سوڈیم کی سطح متاثر ہوتی ہے۔ ناریل کا پانی جسم میں نمی کے لیے ایک بہترین ذریعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ میدے کے لیے ہلکا ہوتا ہے اور اس میں بہت سے اہم غزائی اجزاء اور مدنیات پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی جسم کو تھنڈا رکھتا ہے۔ ہنڈا میٹھا ناریل پانی سارے دن کی تھکن اور درمی کا طور ثابت ہوتا ہے۔ ہنڈا رکھتا ہے۔